آج جی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ ان کا نام ہے کانجی بائی راٹھور اور آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں زیادہ تفاصیل موجود نہیں ہیں نہ ہی یہ کب فوت ہو اس کے بارے میں کوئی ذکر ہے ان کا پورا نام تھا کانجی بائی راٹھور اور آپ انڈیا کے ڈسٹرک نوا سہارا گجرات میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے زندگی کا آغاز کیا سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا یہ ایک فوٹوگرافر تھے اور ان کو سب سے پہلا جو کام ملا وہ اور انڈر فلم کمپنی میں کام ملا اس کے لیے یہ سٹل فوٹوگرافی کیا کرتے تھے اور کیونکہ اس دور میں جب فلم بنا کرتی تھی تو اس میں سٹل کے لیے بھی فوٹوگرافر چاہیے ہوا کرتا تھا جو کہ آج بھی استعمال ہوتا ہے اور انہوں نے اپنی فلمی زندگی کا آغاز ایسے فوٹوگرافر کیا اس کے بعد ان کو دوارکہ دا سمپت میں ہائر کر لیا وہ اپنے اس دور کے جو انڈر پاک سب کانٹینر میں جب سنما کا آغاز دیا تو اس کے وہ کامیاب بگنر میسے جنہوں نے کامیاب فلم بنائیں اور ان کی کمپنی کا نام تھا کوئنور فلم کمپنی اور اس طرح کانجی بائر آٹھور نے کوئنور فلم کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا اور اس فلم کے انہوں نے ایک بہت مشہور فلم میں ایز ایکٹر کام کے اس کا نام تھا بھکتہ ویدور اور اس فلم کے ڈریکٹر خود دوارکہ دا سمپت تھے اور پروڈوسر بھی وہی تھے اور اس فلم کی خاص خوبی یہ تھی دوار بھکتہ ویدور یہ نائنٹین ٹوئنٹی ون میں بنی اور اس نے بریٹش کلونیولزم کو بہت بری طرح کریٹسائز کیا اور یہ پہلی فلم تھی جس نے آم ڈگر سے ہٹ کے فلم بنی اور میتھولوجیکل فلموں کے جو کہ موضوعات جو دادا صاحب پھال کے ہیرے لال سین اور اس کے علاوہ دوسرے جو اس دور کے ڈریکٹر تھے وہ فلم بنا رہے تھے انہوں نے اس دور سے ہٹ کے پہلی دفعہ کرٹیکل ایک ایک جس دور کا جو ایشو تھا اس کے بارے میں فلم بنائی اور بہت سے علاقوں میں اس فلم پر پابندی بھی لگ گئی اور اس کو اس کے بعد انہوں نے کانیو بائی راٹور نے اور بھی بے شمار فلموں میں پر کام کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک فلم میں کام کیا جس کا نام تھا کالا ناک جو نائنٹین ٹنٹی فور میں بنی جو ایک مرڈر پہ بنی اور یہ ایک ٹرو سٹوری ہے اور اس فلم میں کانیو بائی راٹور کے اپیزٹ ایک نئی اداکارہ کو ڈیڈیوز کیا گیا ان کا نام تھا زبیدہ ان کی والدہ بھی اداکارہ تھی اور اس کے بعد کانیو بائی راٹور نے کوئی نور فلم کمپنی چھوڑ دی اور وہ سورشترہ فلم کمپنی میں شامل ہو گئے اور نائنٹین ٹونٹی فور تک وہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے اس کے بعد ایک اور کمپنی بنی اس کا نام تھا کرشما فلم کمپنی اور کرشما فلم کمپنی میں شاملی تختیار کرتے ہوئے کانیو بائی راٹور بمبے آگے اور نائنٹین ٹھائٹی ون میں کانیو بائی راٹور بمبے آگے اور یہ وہ دور تھا جب سائلنٹ مووی سے فلم ٹاکیز کی طرف جا رہے تھے بولنے والی فلمیں اس کے بعد انہوں نے ایک فلم میں کام کرتے ہیں اس کا نام تھا دھرام سائے جس کا مطلب تھا لائٹ آف ایشیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کانجی بائی راٹور نے تقریباً پانچ فلموں کو ڈائریکٹ کیا جو بولنے والی فلمیں تھیں ٹاکیز تھیں اور کانجی بائی راٹور نے نائنٹین ٹوینٹی میں فلموں میں کام کرنا شروع کیا اور نائنٹین فورٹی تک وہ فلموں میں ایز اے ڈائریکٹر اور ایکٹر ایکٹیو رہے لیکن اس کے بعد نائنٹین فورٹی کے بعد ان کو اتنی کامیابی نصیب نہ ہوئی اب میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے ایز اے ڈائریکٹر کون کون سی فلمیں ڈائریکٹ کی میں ساری فلموں کے نام لوں گا وکرام اورواشی یہ نائنٹین ٹوینٹی میں بني وشو میترا میناکہ سبھدرا حرن سبھدرا حرن سبھدرا حرن سبھدرا حرن من سبھدرا حرن پون ڈائلیک ایک مشہور فلم تھی یہ 1921 میں بنی میرا بھائی 1921 میں یہ فلم بنی مہا ستھی انسویا یہ 1921 میں بنی کرشنا مایا یہ بھی 1921 میں بنی چندرہ حسا یہ بھی 1921 میں بنی اور بھکتہ ویدور جس میں انہوں نے ایجیکٹر بھی کام کیا یہ بھی 1921 میں بنی اور یہ بڑی کنٹروورشن مووی تھی سوریا گماری یہ 1922 میں بنی سکان آیا ساویتری 1922 میں بنی شری ستیا ناراینہ 1922 میں بنی ستھی تورال 1922 میں بنی پاراشورم 1922 میں بنی مالاتی مہادرو 1922 میں بنی ڈیوی ٹوڈی 1922 میں بنی بھکتہ امبارش 1922 میں بنی آجا مل 1922 میں بنی یہ ساری سائلنڈ موویز ہیں اس کے بعد بشمار فلم میں بنی ویر بھیم سین شکو دیو گل بکاولی سوپنا سندری برکا والی بولتی بلبل اس کے بعد کہاں جی بھائی راٹھو اور ٹاکیس کی طرف آتے ہیں اور ٹاکیس میں جو جن فلموں انہوں نے کام جو فلموں انہوں نے ڈیریکٹ کی جن کے یہ ڈیریکٹر تھے اس میں تھی پاک دامن لیلا مجنو حریش چندرہ گھر کی لکشمی چنتا مانی بھسنا سور موہینی بھکتہ پرالاد لنکا دھن ستی انجانی جان نسار اراک کا چور ہوتھل پدمنی پنجاب کی سن گل بدن گونگٹ والی سائر اندھری انجام اور ان کی آخری فلم میں سے ڈیریکٹر تھی شیثنو سالو اور انہوں نے ایک فلم پروڈوس بھی کی جو کہ 1961 میں ریلیز ہوئی اس کا نام تھا سارنگا تو یہ تھی ایک چھوٹا سی سٹوری کانجی بائی راٹھور کے بارے میں اور اس کے بعد میں جو 1920 میں جو فلم کے فلم کی جو ایکٹرس تھے میں نے پہلے بھی کہا تھا میں ایکٹرس کے بارے میں بات کروں گا ڈیریکٹرز پروڈوسر کے بارے میں نہیں بات کروں گا تو اب نیکسٹ ہم کسی اور فلم ایکٹر کے بارے میں بات کریں گے جو 1922 میں جنہوں نے کام کیا اور اس کے بعد 21 اور یہ سلسلہ جاری رہے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ہی میں حضرت ہوں گا بائی بائی موسیقی